میں جناب دے سامنے چوتھے سی بارے دے دریجے رگو توں سورہ آل امران دی آیت نمبر حکسو ڈاہ دے ترجمہ توں آغاز کرنا چانا اللہ رب العزت نے فرمائے کن تم خیر امہ ہیوے تسان بہترین امت اخر جت جے کو بھیجا گئے جے کو اخراج کیتا گئے لنناس لوگیں دی بھلائی بستے تعمرون بالمعروف تسان لو چنگئی کرے سو چنگئی دا آڈرنے سو وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ تسان لوگاں کو برائی کلو منع کرے سو وَتُقْمِنُونَ بِاللَّهِ این حالت کے تسان اللہ دی ذات دوتے مومن ایمان والے ہو سو فَلَوْ آمَانَا اَهْلُ الْكِتَابِ اگر اہلِ کِتَابِ گھن آدے ایمان لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ او ایمان ہنے وستے بہترہ مِنْحُمُ الْمُومِنُونَ ہُنَا وِجُونَ کچھ ایمان والے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور ہُنَا وِجُونَ اکثر لوگ فاسق اور فاجر ہیں ایہی لفظی ترجمہ میں بطور سبق اس آیت پاک کلو چار دھانی ارز کرنا چاہنا آپ جان دے وے شاید کوئی ہووے نہ اون دی کوئی نہ کوئی علامت یا سنیاں پہچان نشانی ضرور ہونے ہیں جتنا مذکر حضرات ہیں بالغین اور مقلفین ہیں انہاں دے چہرے دو تے جڑی اے لحیہ اور ڈھاڑی مبارک کے اے وی ہک مرد ہومر دی نشانی ہے اور انسان دے کول مچھا ہے مذکر حضرات کلو اے وی اندے مرد ہومر دی ہک علامت ہے اے وی مستورہ ہے کلمہ پر دی عورت ہے اندے سید دو تے دوبتہ ہے بوچھن ہے برکہ ہے اے وی ہک اندی ہک علامت ہے کوئی شائع بھی ہووے اندی کوئی نہ کوئی جان سنجان معرفت پہچان علامت ضرور ہوں دی ہے اسد تسان جو ایک عظیم نبی دے نامے لگے ہیں تائے میں دے نشانی کیا ہے جان سمجھا گئے اسی یقین ہے اگرچہ میں بیکار نہ میری بات نہ ذات نہ کوئی عملے والی تات پر چیدے نامے میں لگا ہویاں اندی ذات کو اربا سلام اندی اوقات کو کھربا سلام اور ان محبوب دے مقام اور منصب کو لا تعداد سلام آخر کوئی جو کہیں نہ ہو دے کوئی نشانی تا ہو دی تسا خوش نصیب اور میں بیکار آقا اے نامدار سروری کائنات احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر جو غلام ہیں حضور دے غلام دے نشانی کیا ہے علامت ہوئے پہچان نشانی ہوئے تاکہ آپنا بحروں جا نہ سکے نامراد میں پیر پائی نہ سکے نشانی ہوئے نا ہر گھار بھی ہے تک گھارتی ہے جارتی باری ہے ہر بندہ کوئی نہ کوئی علامت ایک گھڑیاں بھی ہننا نمبر موجود ان پہ مطلب ہے پہچان ہوں دی علامت اور نشانی ہوں دی تسا خوش جو ایک عظیم نبی دے نوکر ہیں تائے مہین دے نشانی کیا ہے سمجھنا چاہ نہیں کہ حضور دے نوکر کے نشانی کتنی سورہ آل عمران دی آیت نمبر ایک سو دہا کلو حضور دی امت جہاں چار نشانیہ ہیں کتنا نشانیہ ایک چارے چرم تائے مہین کلو حسن فالآکھنا نبوسی جو میں ہاں حضور دے نوکر قرآن آب آگ سی تو ہی نبی دے نوکر آپ نے مل اکھواوے بھام شبینے سناوے بھام قدالیاں آکے میں ہاں ای میں ہاں ہوں تو اے نشانیاں آپ جہاں اعلان نہ سنا پتہ لگے سکتے حضور دے نوکر نے گا کتنا نشانیاں علماء کرام دیکھو دس پستہ گزارش فتومنون اب اللہ اگرچہ یہ مقام رابد ہوتے لیکن میں فوہ کو حالیہ بنا کے اور اعمل تو پہلے ایمان دی شرط جنہی قرآن نے میں مقام دے بیان کی تی ومن یا اعمل نہیں ومن امن سالحم من سکر اونسا وہوا مومن باقی آیات کو دیکھ کے فتومنون اب اللہ دی فوہ کو حالیہ بنا کے اور تومنون اب اللہ کو حال بمنصلاع شرط دے اور شرط پہلے جزا پا دے یہی علماء مست میری گزارش ہون سمجھو جو پاک نبی دے نوکر جہاں نشانیاں کتنا علابو کنا ندیس دائے میں جہاں حضور دے نوکر جہاں نشانیاں کتنی پہلی نشان یہ ہے وَدُقْمِنُونَ بِاللَّهِ قرآن آدھے نبی دے نوکر بیمان نہ ہو سی سمجھنی وَدُقْمِنُونَ بِاللَّهِ جہاں نبی دے امت دے فرد جہاں حضور دے نوکر دے غلام او بیمان نہ ہو سی او جت ہو سی صاحب اگی امان ہو سی بیمان کو قرآن نبی دے امت دے رلے دا نہیں اور ایمان فالے کو قرآن موشہ بن ہو دا نہیں نبی دے نوکر نبی دے امتی حضور دے دیوانا بیمان نہ ہو سی بھامِ سردی ہے یا گرمی ہے ہنال ہے یا سیال ہے پوہ ہے یا ہار ہے اتھی رات ہے یا نبار ہے بھامِ غریبی ہے یا امیری ہے جہانی ہے یا بڑھاپا ہے اور سیحت ہے یا بیماری ہے محتیسِ قبیر امامِ کعبہ ملالکاری انہِ رحمتِ الپاری او فرماندن با این اورستا لیل قتل فالتحریق فلا تکو اللہ حقا او فرماندن بھامیں بھڑک دی بھادا بھڑکار ہو سی چاہے چمک دے تلوارہ دا لسکار ہو سی نبی دا نوکر صاحبِ ایمان ہو سی نا ایمان بچے سی نا ایمان دا سوتا کرے سی چند جان دے میرے میرے گھرے سی ایمان نہ بچے سی ایمان کو ساتھ کے رکھے سی ایمان دے مطابق کار بندرہ سی تجرا سویرے کچھ دے شام کو کچھ ادھی رات کوچھ دے دوپہنے کو کچھ گھوٹیاں کو کچھ دے شودیاں کو کچھ ایش ہو جدہ کی ہاں ایمان جرہاں تکے ٹوکلی تے وک مجھے اور لکھے کرونے تے وک مجھے مرنے تے وک مجھے مکانے دھکانے تے وک مجھے اور سونے تے چاہدی تے چمک تے وک مجھے جرہاں منٹھو چتی پشتی بیمان سرواوے یہ کو نبی دا نوکر بیمان نہ ہو سی صحیح بے ایمان ہو سی سمجھا گے گا جب ایمان ہے پڑی کو فیچی نا اینا سودا نہ کریں چندنے بھی ایمان نہ دیں چاندے ٹکڑے کرامیں ایمان نہ بیچیں چاہے دھکویاں چھان سردی کرمی حالات جیسے ہوں ایمان ایمان ہے یہ آخرتہ سامان ہے رب دی زیارتہ اور محبوب دے دیدار دے قابل گناہ وردہ ایک عظیم سامان ہے ایک کو کچھ نہ آکی باپ کی جان آپ نے جہدادہ بیچ مکان بیچ دھکانہ بیچ فاسطہ ہی خدا دا ایمان نہ بیچ یہ فیچاندے چیز نہیں ہے سامان دی یہ نیمان دنیا رکھ کر دی ہے لہذا جنہا نبی دا نوکر اسی بے ایمان نہ ہو سی حضور دا نوکر نبی دا امتی حضور دا غلام بے ایمان نہ ہو سی او صاحب ایمان ہو سی یہ پہلی نشانی لکھا سلام جناب کو جناب کو ایمان نی دولت لکھا سلام نوچھی نشانی کیا ہے اخرجت لنناس نبی دا نوکر نقصانی نہ ہو سی او کو بھیجا گئے لوگیں دی فلاح واسطے اوہ خلق دی بھلائی واسطے او کو بھیجا دے مخلوق دے سخ واسطے اخرجت لنناس نبی دا نوکر پہلی نشانی پیمان نہ ہو سی اور نوچھی نشانی یہ نبی دا نوکر صاحبی نقصان نہ ہو سی وہ کہیں نا نقصان نہ کرے سی کہیں دے تیلے کو ہاتھ نہ لے سی کہیں دے ہمینی دو نہ تکے سی کہیں دے بھرگے کو ہاتھ نہ لے سی کہیں دے بھگ نہ لے سی اور کہیں کو دھکا نہ لے سی کہیں کو روے سی روے سی بھاوے حالات جیسے ہو سی آپ نے آپ کو ڈکھ جج پیسی نبی دی آپ کو سکھ رہے سی کہیں دے تازہ بننا پھنگی آئے بیڑے سبحان اللہ میں پوچھنا چاہنا دے ساہا تو نبی دا نوکر جو ہی تیرا نا کی تھا ہے اللہ جائے خالق جائے چوریہ کی تھا مخلوق دے مال لٹے مخلوق نماز نیت ربنا علیہ یہ جدہ صفحہ کر کے مسجد دخالی فرمائے پوچھنا چاہنا تیرا نا کیریائے جو موجود ہے حضور دا نوکر نقصانی نہیں ہدا وہ صاحب نقصان نہیں ہدا وہ دے مخلوق دے خدمت دا سامان ہدا اخرے چچلی ناس وہ کو بھیجا کے لوگی دی فلا بستے وہ آئے مخلوق دے سکھ بستے وہ آئے خالق دی بھلائی بستے لہذا جناب آپ نے کلو مچھوں میں آپ نے کلو جنہا لکھ دے کے مہینے بعد ہیک لکھ نہ بلواوے یہ سکھ بستے آئے جنہیں اپنی تنخواہ دول آخر بیا رشوہ تے چھوڑی نال فی رشوہ تے کیچی تے چھاکونا ودہ کپے دے فی ہزارت ملازم کو یہ نامرال سکھ بستے آئے جنہا کلو کھیر کو پنگرہ کلو بناوے سکھ بستے آئے جنہا داکتر تھی کہ مخلوق نال بلکہ کمپنیاں نہ محضر کر کے آپ نے کوٹھیں پڑھواوے بھاوے ضرورت رہی مریض کو سیرپ ضرور پلاو ہے سمجھنے میرے خیالے ہیں خالق دے نخواست سکھ بستے حضور دی امت دوچھے نشانی ہے وہ خالق کو ڈکھنا رہے سی نبی دی امت کو سکھ رہے سی اندھی سبان اندھی اک اندھا ہاتھ اندھے کنہ دی سماد خالق کو ڈکھے سینا وہ ہمیشہ انہوں کو سکھ پہنچے سی میں حیرانہ انہا دوتے جنہیں موگے پولیاں کو لوگیں کو روک لے دیں سول کے تو نہ گزرا ہے سہیں سڑ کے تو نہ گزرا ہے والا چارہ بھی بھان دے ہونا سڑک بھی تروڑ دے ہونا میں کے ہرسیاں والا کبری تھے ہی بڑھا لگتا دھرگیل کے پیارا ہمیں تاکہ آن دے میں دے ہار کے کو لو بچے ہی چھلی تا اللہ نہ دتاو کی پا سارس میرے اللہ دا ہے تیرے پیودی زمین تا کہیں تائے چھے لکھا پندے ودن خالق کو بھیک بھی کوئی نہیں دا رب احسان لائی پہ کو پندن کو لے بچائے خالق کو روانہ سکھ پہنچا یہ ساری نشانیاں سا سکھ نہیں حضورت نوکر لوگیں کو نکھا من والا نہیں سکھ پہنچا من والا اخرجت لن ناس بھیجا گئے نبیدی امت کو لوگیں مستے لیل مومنین بھی نہیں لن ناس یہ آئیں لوگیں دی فلا باستے حضورت نوکر ایمان والے کو بھی سکھنے سی کافرے کو بھی سکھنے سی تجھے ہمسائے تک کچھ نہیں بچایا جرہی انتھا تھے آپنی پرائی بھیڑ بجائی حق ہمسائی پرنی کماری کچھ زیادت نے سری تھی میں پوچھنا جانا تیرے نہ کتھے سوچنا چیز ہے نا حضورت نوکر نشانہ کتنا ہیں پہلی نشانی نبیدہ نوکر بیمان نہ ہو سی لوچی نشانی نبیدہ نوکر صاحب نقصان تنیسی عرض کرا قرآن دے تأمرون بالمعروف اس پاک جملے دے مفہوم عرض کرا تو پہلے اتأمرون الناس بالبر وَتَنْسَوْنَا أَنفَسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابَةَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ نَحْمَا رَكُوْا اٹھاویسی بارے دا سورة صف رکو پہلا اندھی آیت نمبر نور آیت نمبر ترائے یَا يُحَلَّسِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَى تَفْعَلُونَ قَبُنَ مَقْدًا عِندَ اللَّهِ ان تَقُولُوا مَعْلَى تَفْعَلُونَ ہن سنو جو تریجی نشانی کیا ہے سبحان اللہ باق نبی سیندی امت دی تریجی نشانی وہ اے ہے کہ حضور دی امت دی نشانی ہے کہ نیکی کریسی بھی سئی وہ کڑے سئی بھی سئی جنگائی کریسی بھی سئی بھئے کو کانٹھے جرانی اللہ سکتا منجبوری ہے باقی حالاؤ تَعِمَنِ دِ تریجی نشانی تَقْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اَسَّا نیکی کرنی دی ہے کانٹھا اَسَّا اَجَّائِ کَرَسُو بھی سئی تے نیکی دے ہوکے میں پوچھنا جانا جناب ستر سال تری عمر تھی یہ آسان چنگی ہے جو کہ ہو کے لی تری دائیں چوکھیں پانگا جنگا جنگا جناب تَقْبِیر نیکی ہے چوکھی نیکی دے دعوت لیتی ہے روسے دارو اللہ رسول دے پیارو کتنے کو جگائی کتنے کو روسے رکھوئی تیرے ذمہ ہاتھ چنگائی کر بھی سئی ہوکا نیکی بھی سئی نیکی کر بھی سئی کانٹھا نیکی بھی سئی میں پوچھنا جانا دسا بزرگ زندگی ساری دائیں نیکی دے کانٹھے جو کہ لی تن دودھا ہو پوستیل لکھتے ہی جو ستے پتنے کو فجر واسطے نہیں اٹھا سکیا نماز فجر واسطے حضرت انہیں کم کین دارگین سے اٹھا ہوا کہ انہیں گچیت نہ پائے منجے تمہیں سکھایا کیوں نہ آئی یہ کوئی چھوٹے عمرج مسلمان کیوں نہ بنایا آئی چاہے میں نے ایدے ہاں بڑھان دا دور سمجھان دا دور انہیں موٹھے دا چاہے نہ ہاں میلے دکھے نہ ہاں ملنی پھر میں دا ہاں کدھے دے شکار دے سندھلے دے بجب نیدہ ہاں انہیں موساقین دے شکول نکھے دا ہاں انہیں خاروں کٹھے جہان دے میلے پیرے انہیں پیری نہیں بنے دا انہیں مگر رو دا مرسے سمجھان وردتا ہے بیا انہیں پھن کر دتا ہے سمجھا جنے سمجھا دا وقت پر جنے بالے مالوں میں ساتھ سال دا انہیں سمجھا ساتھ سال کو نمازی بنا اجر جہان دا سوہاں نہ ہوئے رحمان دا سوہاں پہلے ہوئے جوان اللہ سبحان اللہ مگر جناب جرح غور تا کر تہری سمے کیا ہے کہ اولاد بھالک باتج تھی رب رسول کو جان دی پہلے اسی مدھاری ہے فرنہ چاہے والے جہان دے سوہاں تھی وہ تیرے سوہاں بڑھ دے چاہے والے سینما کو بھی جان دے تیٹھر کو بھی جان دے مچھرے بھی پہچان دے اس نے بھار بھی سو جان دے سودے کارو بھار بھی جان دے مرتی بھی ملے سے لہذا چنگائی کرنی بھی ہے ایسا چنگائی دا ہو کا جرہ بندہ اپنے گھر بیٹھاک بھی ساکھ دے اوہے لوگیں مہمانے کو نماز دا نہیں آگ سکتا ایک کربلا دے ٹھپے دے کیری آزان دے حالانکہ چنگائی دا سات تنہرے فرات دے کنارے دی بھی ریمنا پوندے حق دی عباس تیرے دے تلوارے دی بلند کرنی پوندیے لہذا آتا ہے ستر سال ایک آزان نہیں لیتی تبیہ نیکی دے کانتھا کیا دے حالانکہ ساری نشان یہ ہے اصلا نیکی کریسوں بھی سہی بھائی کو ہوکا اگر نراز رتیب غور فرما ہے آسان چیز چنگی ہے علاوچہ آسان چیز چنگی ہے آسان دیونی چاہی دی کہہ کوں موچی کو پولی کو گازر چڑھوئے کو اور نال مدرہ بہے کے کٹانے کو یا کونسلر کو بھی جنہیں دے سک کے لیے دن چوپڑا ہوں آسان مینچیاں موچی دے بولی نیوے گاسر نیوے چڑھویا نیوے مینچیاں کمھار آسان نیوے چیار مین کیوں نہ نیوے ایم پی آسان کیوں نہ نیوے ایم نے آسان کیوں نہ نیوے لہذا جائے دے کو توں ہاتھ بات کے کھڑ دیں اندھے کو ہاتھ بات وہ کو ایک ناگڑوا آسان سنا سادے تیل دی ایک آرزو ہے جرن تیڑے حل کے دا ایم پی آسان کے سی ایم نے نماز پڑھے سی مسیدت عوام مقرجنا سی نماز کرے نیوے چیار ملک صاحب میاں صاحب گودہ صاحب چودری صاحب خان صاحب مخلوق درہ کو ہاتھ بات کے کھڑ گئے ہر پاس ہو ہر کو یادے سہیں 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 آپ نے آپ کو سہیں سڑوا سکتے مر گئے نہیں سہیں ہاتھ باتا کے نماز نے پڑھوا سکتے وہ نرازتی ہونے حضرت صاحب دیل دی شان ٹین کھٹائی ہے ہر حق میں نے گزارش ہے جران دے تائیں گولیں سیاسی بندے نہ آزان ڈیمن نہ نماز پڑھا من نہ خطبے ڈیمن نہ جمعہ پڑھا من نہ عیدہ پڑھا من نہ صفہ بچھا من نہ مسیدہ پڑھا من بیا دین کے رواسے ذرا سوچ جہ کو توم پرچی رینا پئی آپ نے سول کے سڑکے موکے پھلے دھمبے گھمبے اور مطلبے سلیں سلیں کار کھانے ملے انہیں دے سنیے پچھا سکتے ہیں مار کوئی کوئی ایم پی ایک کوئی آسان دا نہیں آگ سکتا ایم میں نے کل جمعہ نے پڑھا سکتا تو شاہ تو لکھڑے جوال لکھڑے جو آسان ہینے دے دا دے کائیں یہی آسان دے دے کائیں اللہ دا منہ موکت چھلا بندہ آسان دے بندے دے سر دے ہو سر میں جا گجار دے کوئی نہیں میں آسان دے ما مسید ہے جو بندے دا ہو سر تجھے ملے ایم پی ایک آسان دے سی جسا بندے دا ہو سر پنجھا دو سو چار سو بندہ دا ہو سی رب جو ہی دی شان وطہیے ایم پی اے سیب دین وستے کیا کی دے شریعت وستے کیا کی دے نبی دے دین وستے کیا کی دے اور تائیں آپ نے دیرے دے سڑوائے جسا مسید وستے کو کیا کی حضرت صاحب حضرت ابو بکر صدیق صرف صورت اللہ تعالیٰ نو چھنا کرسی دے بھائے او حکومت نہ کرے دا آسانہی خود نے دا شروع کی آسان شکت سکت دریانگا مہے دا او جب میں خود پڑھے دا حضرت عثمان غنی شکت فیسرنا کرے دا او ایدامی خود پڑھے دا مولا مرتضی شیر خدا چھنا فیسرنا سنے دے آپ ہونی پنج وقت نمازیں خود پڑھے دے لہذا واسطہ ہی ہونائے دا جنہیں گو تون جوار دے ایہو جے بندے گھننا جنہیں ہونائے دے نو کرو ماشاءاللہ آسان بھی قدر کروا مصیتا آباد کروا جیڑا رب رسول دا نہیں اوتیدہ ہے جیڑا آسان دا نہیں اوتیدہ ہے جیڑا نماز دا نہیں اوتیدہ ہے جیڑا قرآن دا نہیں اوتیدہ ہے جیڑا رب رحمان دا نہیں اوتیدہ ہے کام medicinal او کو اپنا قائد بنا او کو اپنا رہبرتا نما آگ جے دی رب نال بھی بڑی ہوگے او درہ سنال بھی بڑی ہوگے نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حادری لبائک یا رسول اللہ لبائک تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت یہ نارہ بڑا پیارا نارہ ہے شاعرہ دیں لبائک لبائک دا نارہ لاغے لبائک لبائک دا نارہ لاغے سنتے کفرتے لفظہ چھا گے آپ بھمیں ہافیل چیارتے قوم کو انجم ترن سکھا دے شاعرہ دیں لبائک لبائک دا نارہ لاغے سنتے کفرتے لرسہ چھا گے آپ بھمیں ہافیل چیارتے قوم کو انجم ترن سکھا دے اور نارہ کچھ لوگیں دے ہاں حلے دے دے سردے لوگیں دے ہاں کچھ چسدے دے شاعرہ دے سکھ انگریس کراڑ یہو دی سکھ انگریس کراڑ یہو دی سکھ انگریس کراڑ شہو دی دہشت قرد دچال بارو دی سن لبائک دا سفرنا رہا ہونویں دردی درمد مو دی سن لبائک دا سفرنا رہا ہونوویں دردی دردی درمد نمو دی شاعرہ دے بابا رسوی کھول دے جیو حملی آمین 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 بابا رسوی کھول دے جیو حملی دیل موچ تا ماریا ہاں نہیں پھلتا چی میں پیر وچ آن کے دشمن کو چی میں تائی لل کاری映 نہیں پھولتا سنیاں کو تیڑا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لباک کیا رسول اللہ تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت اپنی ملت دے نوجوانہ کو گزارش کرنا جانا ہے جتنا نوجوان تشریف فرما ہو جناب مہربانی کرو اپنی جوانی کو کانا نہ کرو اپنی جوانی کو برباد نہ کرو تو ملت دے نوجوانے آزانہ توں نے تقبیران تو سنا مسید صفاتوں بچھا جوانی انہیں کہیں کو ڈے باسے تے پہترے ہو کورین یا دے گلو گتی ہے اے طاقت انہیں مکوے شاہ انہیں دے دین دے زمین لا جائیں گلو گتی ہے اے حسن انہیں بنیابا سے ان کو ڈکھا جائیں حسن لیتے ہی اور جتنا تھی سکی نوجوان یہ دے گلو پاچھوانے یہ کو صحیح چلے نہیں دے لکھا سلام اگر ایک کو غلط استعمال پیا کرینے تیری بربادی تے کان واس دے یہاں کافی ہے جنہیں شاہدے توں پیش پائے گئی تے جہنے تے چکرے میں توں آگئے ایک کان تری نسل کو برباد کرنے سے آج ترے گلو چڑھتی جوانی ہے ترے گلو خون چروانی ہے ترے گلو طاقت حسن ہے پیسہ ہے جنہیں توں سمجھدار تھی کہ ہین تچ سکرین کلو آپ نے آپ کو توں نے بچا سگیا کان ترو تیری دی ہاتھ جی لی آگیا وہ بچ میں سی بسو جنہیں ترے نواری دی ہاتھ جی ہو آسی کیا وہ بچ میں سی جنہیں ترے پوتلیں تیری رہت ہاتھ سے کیا چیز ہو جی کیا ہوں situación ہٹ میں سی جنہیں توں سمجھدار تھی کہ سیانہ تھی کہ تئے آپ نے آپ کو نہیں بچایا تئے آپ نے جوانی کو نہیں سبھالیا جنہیں تئے نسلوں 이 جوانی کو سبھال ہوئیں اور میں تقریباً سرائی کی لوگ موجود ہی ہوئے میں اپنی سرائی کی پٹی لگال عرض کرنا چاہنا اسا تو سرائی کی دلوک کہیں کو نوٹھا دکھا ون بھی چنگا نہیں سمجھتے کوئی ساکھو نوٹھا دکھا دے ویتا ہی سارے گلو کبارہ نہیں ہی جا کوئی اسا ارد والے نہیں ہو جائیں والے گوڑ ڈاکھیں دے نوٹھا چھے کرے گا اسا سرائی کا اپنی ثقافت ہے اسا نوٹھا دکھا ون چگھیڑن بھی چنگا اگر کوئی ساکھو نوٹھا دکھا دے وے سارے گلو کبارہ نہیں ہوتا ایک بھئی گال قابلت ہو جو چھوٹا جی بچہ مسلمان دا جراحلی بالک بھی کوئی نہیں پانچ سال دا چھ سال دا بال مسلمانے دا اتھائی سٹیٹی آگے تو ہاں کو میں کوئی نوٹھا جا دکھا وے گبارہ کرے سو بیڑوے سو لڑوے سو دھکا ہے وٹا ہے دھڑکا ہے کچھ نہ کچھ ضرور تھا ساری پگ دا پٹکے دا دستار دا جھبے دا خیال نہیں کی دا کتنی غیرت مند ہے ہی تو جو چھوٹے بچے دا نوٹھا ہی نے دیکھ سکیا خدا تری غیرت کو مسید پر قدرے وے درہے گال میری نہیں سن کتنی خاندانی ہاں میں عزتدار ہاں میں کہ آپ نے مسلمان بال دا تو انگوٹھا ہی نہ دیکھ سکتا ہاں میں جران دا ہی گھنان دا لگ گئی ہی اساں کیا پیا رہ دے یا مسلمان دا نوٹھانا رہ دا ہاں Leh یا خاندانی پیشاب دا نالی کو پیا رہ دیں بوڈی نے مردی سمجھ نہیں ہے مرے قیon تا کفر دا پشاب دا نالی کو سکنا لکے تیرے گلو بی آپ بغیرت کون ہو سی بی آپ بے حیاء کون ہو سی بی آپ بے شرم کون ہو سی تیرے آپ نے دا نوٹا ہی نہ دیکھے تیرے کافر دے پشاب دی نالی کو سکھ نال دیکھے یہ بغیرت کو کون سمجھا گئے کافر کونہ نہ دیسی بڑا قرآن جا سترہ دہ دہا ہمیں اصلا کیا دکھائے قرآن جا سترہ دیکھن والے آ کافر کیا دیکھے کیا پیا دہ دے قرآن دے فلکے دیکھن والے آ کیا پیا دے دے اور مسیح تا دیوارہ دیکھن والے آ کیا پیا دے دے بی امار دے چہرے کو تک کے مقبول حج دا سواب گھرن والے آ کیا پیا دے دے کافر کونہ نہ دے سی بڑا دے دہا ہمیں بیت اللہ کو دے دہا ہمیں بیت اللہ کو اللہ دے گھر کو تُو دے دہا ہمیں رکنے شمانی کو تُو دے دہا ہمیں رکنے شامی کو تُنے دا ہمیں رکرِ عراقی کو تُنے دا ہمیں حچ لازمت کو تُنے دا ہمیں بھاپِ کعبہ کو تُنے دا ہمیں حتیمِ کعبہ کو تُنے دا ہمیں مصابِ رحمت کو تُنے دا ہمیں مقامِ ابراہیم کو اور تُنے دا ہمیں صفاتِ مروہ کو تین ایک نہاں چبلِ رحمت کو تین ایک نہاں چبلِ نور کو تین ایک نہاں کھارِ حیاء کو تین ایک نہاں کھارِ سور کو تین ایک نہاں عرفات کو تائن اکنہا مصطفہ کو اور تائن اکنہا مینہ کو ما جیوی تائن اکنہا گمبہ دے خضرہ کو اور تو کیا پیالے دیں تائن سارا کیا بچائے تائن مسلمانے دا کیا رکھے تائن جنہاں سیکنال کافر دی پیشاک دی نالے کو لٹھے سارا کیا رہے گے تو دا اتنی خیرت مند ہمیں کہی دا نوٹھائی نہ دیر سکتا ہوں دے ہون لوگ لوگ کے چوکیں دے چوڑاہیں دے کلی دے ہوتے بننے دے ہوتے چونڈ دے ہوتے بھائے کے دیرے بیٹھاک ویساکت کافر دے ننگیا تصویرہ بیٹھا دے دیں نہ ساتھ دین دا کیا بچائے کافر تو نہ مارے کیا سا کافر دی کے طرح قرآن نہ دیکھوں تو مسلمان دیں کے ساری شرم گاؤں پیا دے دیں پہ کیا بچائے سلام یار کو غیرت ہے نا جے کو گال نہ کپے تلوار بھی کپے دی جتاں گال اثر نہ کرے بزرگتن اثر تلوار بھی کافر تو نہ مار سکتے نا کیا سا ترہ قرآن نہیں بٹھا تائیں ساری شرم گاؤں اٹھے تائیں سلام دے کیا بچائے لہذا ہی کو چنگا استعمال کر ورنہ تقڑی تباہی اور بربادی ہے جوانے کو کانا کر باسے حوصل بنیا باسے تجیرہ کو جو دو کرے دا پئی والا اولادیں دھیری پتریں گلو یہ مخلوق کو لیوام باسے جے تو عید حد سے چاڑ کے تحادیثیں ہیں کہ حد تا یو خدا بے بس لہی مدربے کہ ہاں من سنا سنیا بھی حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں کہیں دی تحادیثیں ہیں نامر سی جے تک بدلانہ ریسے آج تک نشہ ہے جوانی ہے آج تک بلکل کمارہ ہی جا تری اولاد کہیں نہیں کریں تری دھی دھی سی تا سائی کریں تری پوتری ہو سی تا سائی تری بھیڑ بھی ہو سی پھنے جی بھی ہو سی بھدری جی بھی ہو سی دوع ماسی تا خالہ بھی ہو سی انڈوں اس سٹا بافار کریں تُو اورو پھینڈ چٹوا مہا ترے کلو بھی أقول سی آنا ہے تُو کہیں دی تھی تی اس سٹا بافار کریں تی آپ نے تھی بھدرش ریبہ میں اس سٹا بافار تیک اس یہ آنا کہیں آگے من سنا سنیا بھی جائیں کہیں دی اس سٹا کی دے بافار نامر سی جے تک بدلانہ ریسے یہ حدیث کے رویسے منے دا میں ترے کلو جوانی ہے بھائیہ کے بالن بھائی سارے بال ہیں منیدہ میں ترے کو لو طاقت ہے بھائی کمزور ہیں منیدہ میں تُو حسین ہی بھائی سارے کوڑھیں ہیں منیدہ میں ترے کو لو پیسہ ہے بھائی سارے پننے ہیں سمجھ نہیں میرے کیانے جیلی شاید تُو کر سکتی ترے رہاں تھی سکتی اگر تیری جیبج پیسے ہیں تُو کہیں دا بھرکہ مول کھر سکتی کہیں نہ کہیں دی جیبج خدا پیسے پیسے یہ تحسانی دی تھی بھی اندہ بوچھڑ تھی بوسے یہ مت سمجھ گئے خزانے ترے کو لو ہن اقبالہ دے حسان و منسلے ہوں گی حسان و کاروہ ہوں گے یہ پہارے پھر بھی آئیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے اے پہارے زندگی نہ جل قدم اٹھا اٹھا کے خدا نے ایسے مٹا دیئے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کے اور ساری سرے کی پٹی رہا دے جتھے رات میں خواب عجیب جیان جتھے رات میں خواب عجیب جیان سوٹھ کا انہی کتھ مہمان ہا سے انہیں رستہ لائے ایسا دور میں ہے نتہ راہ وچھے ایک گستان ہا سے ایک ہڈی آئی سارے پیر تلے یوں منسل دیکھ حیران ہا سے وہاں ہڈی بولی دیکھتے دور ایسا ہی تے وہاں گئے انسان ہا سے انہوں نے کہاں سیب تو کڑی شہدہ مان ہے لہذا جوانی کو پرباد نہ کر اس سے تخیال کر خاندانیت کڑے آپ نے حسب کڑے آپ نے نصب کڑے اور آپ نے اسلام کڑے پاک ایمان کڑے پاک قرآن کڑے پاک رب رحمان کڑے انہوں نے محبوب دی شان کڑے تو اس تا فنجوانا اس تا سفال تو جتنا تھی سگی کو صحیح استعمال کر فرنا شائرہ دے جنی جا قرآن شریف دیائی اوہا چاہ جاں ٹی وی مل گئی ہے یہ ٹیچ سکرین موبیل ٹی وی کلو ٹھے سر دا پاوٹ دے اُتھا کوئی آٹینہ ٹھگنا پہن دے کوئی سوچلاونا پہن دے کوئی پتن سر دا پہن دے بجلی دے انتظار یہ تا جتاں بیٹھے نہیں جا اوپے دے پہنے یہ لمحے دے پہنے لے آنا یہ بے سن پہ جائے سکرین مکسی بلائی چاہ بھی آؤ سن سمسن دا لتا لمحے تھے والا سکرین جو مرشی دے ابھی گھوم دیا سن اُرسن دا لتا کابی آلے پاس ہے جس پھکان دے پتر کو ستیاں کابا یاد نہیں آیا یہ گھوٹھے تاجو دیا دا سن تین دا کیا پچائے کافر تیرے کلو کابی آلے پاس ہے لتا کروائیں تین سلام دا کیا سوچے شہرادے چیڑی چاہ قرآن شریف تھی ہے اوہا چاج ٹی وی مل گئی ہے آدھی نہیں آواز تلاوہ دی چاہے چاہے لانت چل گئی ہے دہ سال تو گھنگے پوٹھڑے تک نیرا طبیعت رل گئی ہے نئی سجدے کران دا دا آیا سکرین دے سندھ کی گل گئی ہے اور بھئی کال کابی توجہ اگر کوئی گاند ترے موبیل تہے بھی سائی فاسٹائی قرآن دے چوتھے سفارے دے ہوندے تری چھے رکودی پہلی آیا دا ایک گاند نہ کھنڈا نیکی کو پھیج دا مرونا بیل معروف دائیں چنگائی کرنی بھی ہے کانڈھانے بنا بھی ہے برائی کو پچھنا بھی ہے اگر کوئی ننگی برہنا تصویر ترے موبیل تے آ بھی گئی ہے پہور تے نبھے کیوں نہمہ سفارہ قرآن دا رب فرمیدے المنافقون والمنافقاتو بعدهم من بعد یعمرون بالمنکر وینہون للمعروف ویقبلون ایدیہم قرآن دے منافق دے نشانی ہے نیکی کو لو رکے سی تے گاند کھنڈے سی منافق دے نشانی ہے نیکی کو لو رکے سی تے گاند دے اے جرہ توں پیا بھیجینی بیدو ننگا حصہ کلپ دا اے کیا پیا کھلے نہیں دو اٹھارویں سفارے دے نہمہ رکو کو لو پچھا سورة نور دے تریچے رکو کو لو پچھا بلکہ سورة نور دے نوچے رکو کو لو کہ ان اللہزین یو حبون انتشیہ الفاہشا فر لذین آمنو لہم عذابون علیمون فی الدنیا والآخرہ بے شک او لوگ جو بے حیائی تے گاند کھنٹ مجھے ایمان والے میں تھے ہنائے وسط ارواروی عذاب باروی عذاب دنیا مجھ بھی ہنائے وسط اعذاب آخرت جی ہنائے وسط اعذاب لہذا توں گاند کھنڈا مرنے آیا تو نیکی تا پیغام پہنچا ہوں اور میں گزارش کے لینا ٹریکٹر والے حضرات کو ڈرائیورس کو خدا تے کو فی لگتا ٹریکٹر لیتے کو وہ شہوری خدا کو لوگ مانگ گئے جتھو گزرتا پہنے انڈیا دے گانے چلائی ہوئے وہ تیرے سکے لگ دیں اور گلوکار تیرے کیا لگ دیں اور ڈراما باز تیرے کیا لگ دیں جیرے توں لائی ہوئے دیں چھیشی میل حرپہ سے آبازہ ہیں رسا تیرے ذمہ یوکہ میں تائیں گلوکار کو لائیں وہ عشقیہ کلام سنائیں پڑھتا نماز نماز بھول گئے تیرے کیا بچے بڑھو بندہ قرآن بیٹھا پڑھتے تو کلوکار کو لائیں وہ کو قرآن دی تلاوت بھول گئے قرآن تھپوا کے کافر دا ہوگا بہتا نہیں تائیں سلام دا کیا بچائے کہیں دی نو جوان دیپ ہیں سن دی بیٹھئے ان دے تیلت خیال عجیب پیدت ہیں ایرے سا بیدی حزت کو بربادی ایک کام تیرے ذمہ ہے تائیں عشقیہ دوڑے سنائیں نو جوان دی جوانی مچھ لے اگر تکو رو بھی ہے نا سننن دا ہینڈ فریل آکے کلہ سن فاستہ ہی خدا دا نبی دی امت کو برباد نہ کھا تیرے سی میں کام بھی کہتے ہیں تومتہ کریں پچھا قرآن کلو تعمرون بالمعروف تسا چنگائی کرے سو بھی سی ہوکا اور چوتھی نشانی سنو تا اجازت قرآن دے وطن ہاؤنا انیل منتر نبید نوکرو تہاری چوتھی نشانی یہ ہے نا پرائی کرے سو نہ تھی منے سو بے ہیائی نہ کرے سو نہ تھی من گناہ کلو بچوں بھی سہی بے کو میں پوچھے گا جانا تائے میں گناہ کلو بچا نواز سے کیا کیتے خود کیبل آباریتی سے دھیری پتریں گناہ بس ایک کنیکشن آئے کے لئے چیڑی مرضی چیز گھار دکھائے انہیں صاحب برائی کلو روکے تائے میں کیا کیتے تو ہی ہی ٹیم پنتالیل سال دا پتر ترہ ہی ٹیم ساتھ سال دا ننگیا تصویرہ میں ڈھڑے دے تو آدمی پتر میں کو بھی دکھا انہیں صاحب برائی پیا روکے نہیں تائے اپنی سمداری کرنے پوری کرنے اور بھئی کال قابل توجہ ہون میں سیاسی لوگوں کو گزارش کرنا چاہنا اتن ہونہ انہیں منکر تیرے ہی سکھائے نہیں برائی کو نہ لوگیں کو بچا شالہ خیر ہوئی نبی دی امت کو گناہ کو رو ہٹا شائرہ دے جے مسلم ہی کچھ خیرت کر تیرے ملک کے دین دا کیا پچ گئے جے مسلم ہی کچھ خیرت کر تیرے ملک کے دین دا کیا پچ گئے نہ موسی نبی تے ڈاکا پئے بیا کیڑا فرض ادا بچ گئے بیا اس جنہ فکر دین سڑکیں تھے یہ آنڈے میں دینہ داؤں سے اور تاں خود کھڑے روکے نہیں برائی بستے ہاتھ کھڑا کھڑا کریں گے روکنوالے ہی کوئی نہیں ہار جا دے نا کدھائی کدھائی آخر ہنیں کون دڑکا کون دے سی برائی کرو نسا کون ہٹکے سی بے حیائی دے نسا تروازے بند کون کرے سی شراب ہے جا پچھا کون روکوے سی بے حیائی دے اڈے نسا بند کون کروے سی شراب کرو حضور دیمت کو کون ہٹکے سی چول کو سزا کون دے سی باکو کو سولی دے کون چڑھے سی قاتل کو بروقت سزا کون دے سی نسا تائے میں برائی کو روک رہا ہم کیا کی دیا اور میں علماء کرام دے سامنے گزارش کر رہا جتنا برائیاں ہیں گناہ اے برائیاں تے گناہ تقریر نال لی مگدے اے بھتیر نال مگدے بھتیر سمجھ دے ہی باکھر کھلہ بہی سیروں پاوہ نال مطلبے ہوڑ ڈانگ سوٹی بیلان تے پاچھے ایدنال بندے بندے تے پتر بردن دے گو کہیا کہ جو میں تے تقریر نال لی مگدے سمجھ نہیں میرے خیال ہے اللہ دے بندہ برائی مگدیا شدی سزا میں نا چھوہ سی بارہ قرآن پاک دا اور دا دہمہ رکو کتوہ چھوہ سی بارہ دہمہ رکو سورت المائدہ رکو دا چھوہ چھوہ رکو دی چوتھی آیت سورت المائدہ کو لوگردہ آمیں تو آیت نمبر اٹھتری ہے آخری آیت تے ایک پیغام اور اجابت قرآن دے والسارق والسارقہ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا قَسَبَا نَكَانَ مِّنَ اللَّهِ ایمان والے کو خطابے رب فرمے دے چور مرد چور عورت جے ملے کرن چوری فیتھ نہ دےو ریایت نہ دےو ترس نہ کرو چھوٹ نہ دےو اے ججس قاسیو ججس حکمران و بادشاہو کپ دےو تُسا ہونے دیتے کو چور مرد ہے یا چور عورت ہے لوگیں نہ مال بچاؤ لوگیں نہ مالیں بھی حفاظت کرو سَقْتَو اَيْدِيَهُمَا جَوْرْدَ حَتھ کَپْنَو تُسا چور دے حَتھیں گو دسا جیوے رب فرمائے عمل دے کیوں قرآن منیجن دے را دا کہنی استف اللہ اے شو دا منیجن وسط نہیں آیا کیا اے حصہ کمزور ہے اے حصہ منسوخ ہے جلا کچھ رب فرمائے کیا تُو میں منن وسط تجار کہنی سے کیا سا ایمان والے نہیں سے یہ آیت عمل کیوں نہیں تھی آیا ایو جیوے کئی بیسیوں آیات بیاں بھی ہیں جیوے رب فرمائے گناہ کو آہ گناہ گارے دی سزا وستے پاکستان نے کری عمل تھے کیوں تواسیات میں تھا چاہنا چاہ نہیں تو کہ چور کو صدا ملے داکوں کو صدا ملے زانی کو صدا ملے قاتل کو بھر وقت صدا ملے چاہ نہیں یہ تیرے واسط کم تو حصہ میرے واسط میں کے جیہا اصل پاور بھی تیریے طاقت بھی تیریے گودہ بھی توں ہیں مطلب تو سمجھے یا رہے مولی کیا پی آہ دیں جنہیں کو تائیں ایم پی آئی میں نے بڑھائیں اور ایسا کہیں دی پرچی نال بڑھائیں اصل تو ہے یا اصل ہو ہے اصل گودہ ہی توں شودہ ہن ہو شودہ سمجھ دیں گے گودہ ہی توں تے شودہ ہن ہو تے کو اپنی طاقت دے پاور دے حالی پتہ گئیں یہ تیری پرچی ہے سارے کو کرسے نبی لے دی 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 ہے اسمبلے پچھویں دی 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 ہے اسمبلے آت رڈانے حضرت مدت مکہ نے پہلے تھا پہلے لہے آسے جے کا رہ پورا تھی بھی گیا انشاءاللہ بلانا آسے انشاءاللہ جو غریب تھا کیا بچا لاتے لیکن میں نے گزارے شہیرہ سا یہ سارے پاکستان کو کون چلے دی 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 ہے تیری پرچی اگر یہ میں یقین نہ بھی ہے دو ہزار تری بھی آمانہ لائے اسمبلی ترٹرنے یارے کو پندہ دیکھیں تو ہوسے حلو ورچ اتھائیں آسے ہوسے ترٹر کھٹ لیتے اتھائیں با سا ہوسے ترٹر تڑے تے اتھائیں ڈھا سا ہوسے بننے تے اتھائیں دھر نڈے سا یہ گودے مدے ہیں چودے مدے ہیں نہیں سمجھے میرے کیا رہے ہیں پیچھے حضرت کے آدے ہیں خوشام کی ٹبر واہ سردار صاحب میاں صاحب گودہ صاحب نہ ہو تبر سودے حاثیں نہ پہئے مرہے بندہ د especially بڑھ کی گالتا کر اللہ تو صحیح جو چاہ سے کیا کرے سے کیا دین وستے کیا کرے سے اسلام وستے کیا کرے سے غریب مسلمان وستے کیا کرے سے اعرسان نموں سے اریسالت وستے کیا کرے سے ختم نبوت وستے کیا کرے سے نموں سے صحابہ وستے کیا کرے سے نموں سے حالبیت وستے کیا کرے سے تائیں خدا دے گھر مسیدیں مستے کیا کرنے ہیں قرآن کی تعلیم مستے کیا کرنے ہیں آپ نے ڈلے سلے کار کھانے ملے موگے پھولے تھمبے کھمبے دے سنیے نڈے واسطائی کو سنیہ دے اُدھے کو کم سی ملہ اُگرد کو پرچی دے نا فیصلے ہی کریں جو میں قرآن آگے ہیں نہ فوٹر کھنے کی نہ سپوٹر کھنے کی نہ آپ نے نہ پڑھائے کو نہ حق نہ ہمسائے کو نہ کالے نہ چھتے کو نہ گوڑے نہ گھنٹ میں رنگ دیکھو تاہی ہاتھ کو لکھڑے جیوے رب فرمیدہ آوے اُوہے فیصلے سلے ناوے پرچی منگر ناوے سہائیں پہ لیکن ناس صحیح جنہیں فیصلے کرنے سے کیری آیتہ سہار آگئے حضرت صاحبوں تاہی خود قرآن کو ولوہ رکھے صفیلے تاہی خود قرآن کو لکھوا لکھتے جانے میں تُو خود چاہدی قرآن لاتھا راوے چاہدی قرآن دی حکومت آوے آ سکتی ہے چاہدی فیصلے قرآن دے مطابق تھی منو تھی سکتا ہے جرہاں توم آئے ڈلھے سلے موکے پھولے گو چان چھڑوے سو دا قرآن آبیس ہار مندہ کھڑے دھرنڈی پی سادی سڑا سادی سو لنگ سہیں سادی بجلی سہیں سادے تھمبے سہیں سادے کھمبے بجلی جو اگر نہیں دی پی حکومت سرکار یہ منت لئے پی گل کی دھنگی آلاتا ہے یہ تھا ہوں ٹور پو وہ لاہور بن جو پہ تبلاہ پھن لیا اوٹسو آئے ٹول ٹیکس کتنا نیتے ہوئے اللہ دا بندہ جرہ کو توم ٹیکس کیا رہنی کم از کم غریب دی خیر کھائی تا سوچ تائکو دا میل گی سڑ سو لنگ دا سڑکنا اون غریب دا گھار دا ٹکر روئے نہیں پکا ایک کال پر سو اخبار ہے چاہ جو ترائے بالے کو مار کیا میں اسے باپنے آپ کو بھال آ لیتی غربہ دے گھر کھا وہنے کو کچھ نہا رسائی کہنے کو لے بچھا گئے سے اسے مبارکون ہیں تائیں کریں آنکھیں جو غریب ہیں دی خیر کرا ہے ہر بندہ بات دے آپ نے جھولیے دی سی میں بھی خیر سی جہے میں نے میں آما سی میں کوئی چاہا ٹائم دے ملے رس پاپے ہی نال ہوئے اور مطلب ہے کہ کوڑ ڈرنکی مل مجھے میں جہے میں لے دھرنا رہے وہاں شور میں علی بھاڈی بہا ہوئے نال مطلب ہے کڑھائی بھی ہوئے چینی چاول بھی ہوئے مطن دے بیف دے چکن کڑھائی بھی ہوئے اللہ دا بندہ کو خدا خوفی کر تے کو خدا پہلے ڈھے سر دریتی آجینے توم دا بات بھی اس کے نہیں غریبے دکال کر حق دکال کر سچ دکال کر اوکوات تک پرچی دے دے ہیں فیصلہ ہی کریں کہ کرسی منصر کڑھائی جے عطا دھی بھوی سب سیانہ یگال ہے کتارت کھڑا کرسی منصر کڑھائی جے عطا دھی بھوی سب سیانہ یگال ہے کتارت کھڑا فان جہو دن جتا جرم تھی دن ہوتا کوئی ادنائی یا آلہ کتارت کھڑا سفارش بھی کینسر بیماری ہی بھی یہ سفارش بھی کہیں سر بیماری ہی بھی کوئی گورہ یا کارہ کتارت کھڑا حق برا کردے تھی سینا دی خدا بھو بھنویہ یا سالہی کتارت کھڑا یہیو تلا سنیا تو دے چھوڑے نہ حق لوگ کٹوی سن نہ حق لوگیں پرچے تھی سن یہ ساری سستی طائعے تے میں دی پاکستان کو چلیں دی تیری پرچے پیے تیری مرضی جے کو چلاویں اسحادین نظام مصطفیٰ کو آمد بابا جی نہ رہنا کے کہے آیا آیا دین آیا یہ مقصد کیا ہے جو ہی دین دا قانون گھنو حکومت ہے ہر فیصلہ مسلمان دا ان دی حکومت دا قرآن کرے چاہتے ہیں ان دے بس سے تحریک لبیک جناب کو پہنچ چکی ہے گر آپری مرضی لیکن سوچیں سای جے چنگیں کو فوٹ دے سے اوہ جتنی چنگائی کرے سی نور تیرے گھر تک آسی اگر وہ برائی کرے سی تا لانا دی دھوڑی تیرے دھر پر آسی وہ نور گھنے تیری مرضی ہے لانا دی دھوڑ گھنے تیری مرضی ہے تے ضرورت پاکستان کو نظام مصطفیٰ دی ان دے سارے دے سکھیں اچھا عرصہ در آس دی گے لوگا فوٹ دے ہو سارے نال کھڑو اسا غریبے دی ہم در دی کرے سو مانگے اوہ آیت ناسا یہ دا غربت او مقامان تا طریقہ قرآن نشے اینجا گا لیں کروانا تنسی مولوی سیاسی بانگے تو ہنے کو لپوچھا کرو سیاست دی تاریف جنی قرآن دے مطابق ہے کرو تاریف سیاست دی جنی حدیث دے مطابق ہوگی اور آتھ رکھ سیاست کے لی آیت دے مطابق کرے سے غریب دی غربت بستے تائیں کے لی آیت پڑھئے جنی رب نے قرآن نازل کی پھی سمجھے گا لے گونا میں ہون آیت پڑھنا چاہنا چھوئی سی بارہ قرآن پاک دا ان دا سیکنڈ لاسٹ جو کو سورت زاریات رکھو پہلا آیت نمبر انوی ول انہ تری سی بارہ قرآن پاک دا سورت المہارج رکھو اول آیت نمبر چالی ایک تالی انہیں آیات کو پڑھ غربت مٹاوان دا طریقہ قرآن آپ خود دس کرتے آدھے کہیں نا سہیں ساں کو ووٹ دے ہو بیسوں اسمبلی باسوں کوٹے منظور کرے سوں بلا تو ہاری مدد کرے سوں میں کہہ انہیں مشکی بیٹھے نہ تو اشور نے نہیں نہ سکات تیم دے نہیں نہ پورا فطرانہ ادا کرے نہیں فطرانہ ڈیوے دا ہوسے جو سو ہیت سو وی روپے دیگہ آلے اشور نے پورا پتہ لگ سی سکات پوری رہے چناب تو ہی اور میں ہی مالتار اگر سکات چلے میں اشور تیم پہ ادا جا کریں غربت لبھر جناس ہے امیری بکنہ جناس ہے لیکن انہوں کو پتہ اگر سارے کو اشور زکاة لے دیں اے اگر تھی کہ امیر ساری گھوڑی چھانتے کون بدے سی ساری کار کو ٹاکیا گون مرے سی بل سارے کو بھوئیں سنگڑا دے کوئی نہ ہو سی چھپر بہت دے سارے مکوے سے پی آباد ہکنا لب سی اے خود چاہتر غریب غریب رہا ہے اگر چاہت نہیں کہ سارے کو عزت و قار ملے او ساری عزت و قار نظام مصطفیٰ ہوئے تھی حضورت پاک دین ہے کیا عیسائیوں کو مبارک بات دینا کرسمس کی بنیاد پر جائز ہے اور کیا شمسی لحاظ سے نئے سال کی مبارک بات دینا جائز ہے عرض ہے نوہ سال اسادہ ہے اسلامی کلندر ہجری کلندر ہجری کلندر جرا یکم محرم دے چاندر نظر آوان کلو شروع تھی اسا کیونکہ مسلمان ہیں اسادہ تاریخ بھی اسادہ کلندر بھی وہ ہجری ہے چونکہ زیادہ تاریسوی کلندر بھی چلدہ سارے تاریخان ڈیٹا مسلمان ہیں دیا بوجہ این کلندر دے مشہور ہوں گن دے این دو تے چلدیا پہن جائے ویلے نموہ سال شروع تھی بہا میں اوہ ہجری سمیتے بہا میں اے اسوی سمیتے رب کو دعا مان جو رب بہ سارے واسطے شالہ خیر ہو گئے سارے واسطے خیر اور این سال دیا برکتہ دے انجھا رحمتہ دے انجھا آپ نے کرم دی ساکو خیرات دے پہ جڑا نراست کے انتہیرے ہیں ساکو بچا سارے نسلیں کو سارے خاندان کو لہذا اے دعا رب کو جائے ملے پنو منگو جائے سے باقی مطلب ہے کہ غیر نال مشابط نہیں ہوڑے جائے من تشبہ بی قوم فہوا منہم من قسر سواد قوم فہوا منہم اللہ رب العزت عمل دی توفیق دا فرماوے محمد آزم مختصر جی حاضر ہے اور وہ تو بعد انشاءاللہ آزان اور باجمات نماز وہ تو بعد انشاءاللہ لنگار دا ہے تمام اور انتظام